نمشتہ سواگت ہے آپ کا بند بھارت میں میں آپ کے ساتھ ساکشی گپتہ آئیے بڑھتے ہیں خبروں کی اور ہماری دیش میں ایک سے بڑھ کر ایک عجوبے ہیں جس پر بشواس کرنا یا آسانی سے اس بات کو مان لینا لوگوں کی لیے کافل مشکل ہو جاتا ہے تو آج ہم آپ کو ایک ایسا ہی کچھ دکھانے والے ہیں اور ایک ایسے ہی کنڈ کے بارے میں بتانے جو آ رہے ہیں جس کا پانی کےول سردیوں میں ہی نہیں بلکہ پورے سال یعنی 365 دن گرم رہتا ہے جی ہاں بلکل صحیح سنا اپنے دراصل ہم بات کر رہے ہیں مد پردیش کے منڈلا میں استحت گرم کنڈ کی جہاں پر سالوں بر پانی گرم رہتا ہے لوگوں کے منوے اس کنڈ کو لے کر کافی طرح کے سبا علمن میں اتپن نہ ہوتے ہیں کہ آخر اس کا جل شروط سالوں سال گرم رہتا ہے کیسے رہتا ہے تو ہم آپ کو بتا دے کہ کوئی چمتکار نہیں ہے بلکہ ویجیان کا کھیل یہاں پر جو چٹار ہے اس کے بیچ آپسی گھرشن ہوتا ہے جس سے سلفر ڈائی آکسائیڈ گیس نکلتی ہے جس کے کارنڈ یہاں آپ نے آس پاس کی چیزوں کو گرم کر دیتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کنڈ میں پانی اسی کارنڈ بس سالوں سال گرم رہتا ہے یہاں کے لیے ایک ایسی مانتہ ہے کہ اس کنڈ کا پانی پینے سے سارے چرم روگ مہا سے آدھی دور ہو جاتے ہیں ایسا اسی لیے ممکن ہے کیونکہ اس پانی میں ٹروپیکل انٹی بائیو ٹیک پائے جاتا ہے اس بات کو لے کر جوالپور کے چرم روگ وشیشہ کے ڈاکٹر سنجیف سکسینہ کا کہنا ہے کہ اس پانی کا اثر ہر چرم روگ کے لیے فائدے مند نہیں ہوتا وہیں کنڈ کے نیامیت طور پرستان کرنے سے ہی چرم روگ پر آپ کو اثر دیکھے گا ایک دنیا پھر آنیامیتہ برتنے سے اس کا کوئی لاب نہیں ہوتا ہے یدی بات کریں یہاں پرکرتک نظارہ دیکھنے لائک ہے یہاں پانی اور جنگلوں کے بیچ جل شوت ہے جہاں جانے کے بعد آپ کا من محط ہو جائے گا یدی آپ بھی اس کنڈ میں سنان کرنا اور اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں یہاں جانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے مندلہ جانا ہوگا وہاں سے قریب 20 کلومیٹر کو جوالپور مارک پر باویہا گاؤں ہے جو کی نربدہ ندی کے کنارے بسا ہوا اس تھانیے لوگ روجانا یہاں پر جاتے اور گرم کنڈ میں نہ آتے ہیں اس کے علاوہ پردیش پھر کے لوگ یہاں آتے ہیں